مالک نے ہماری آنکھ ایسی بنایا کہ ہر ایک کی آنکھ کو علم بنایا اگر کوئی انسان بناتا تو ایک ہی جیسا بناتا جیسا جانٹی ہے جو کمپنی ہے جیسا کی مہدرہ ہے تو ہر کمپنی والا اپنا مادر ایک ہی جیسا بنائے گا اگر دنیا میں مالک اگر دنیا کے اندر مالک کے علاوہ کوئی ہمیں بناتے والا ہوتا تو سب کی آنکھ ایک دیسی ہوگی دیکھ رہی ہے لیکن آنکھوں کا اسکین کیا جاتا ہے اس لیے کریدھے گا یہ فنگر یا فنگر اگر آنکھ فنگر کو دیکھیں گے تو مثل آنا ہے ایک دیسا لیکن فنگر سبتا جاتا ہے جیسا ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے سوچتا ہوں مانک کیسا باتارے باتارے میرا فنگر اگر لگے گا تو نام آجا جاتا ہے دوسرے ایک الگتا ہے تو دوسرے ایک آنکھ خریف کی آماز اگر اور آچھو بالائے آچھو یہ ہے کہ ہر انسان کی نام کو بھی عدد بنایا ہے ہر چیز کو عدد بنایا ہے لیکن بنانے والا ہمیں نظر نہیں ہے اور سوچتے جب بنانے والا نظر نہیں آگا تو بنانے والا وہ کیسا پیسہ جائے گی تو بھی بنانے والا ہے جب وہ نظر آتوس نہیں ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں دواغ باتے میں لوگ بہت سارے موجود ہیں جو ابھی بات کر رہے ہیں پھولی دیر دیمان ان کی بات کرنا بات ہو جائے بھئی آم بھی ہے کان بھی ہے زبان بھی ہے ہاتھ بھی ہے پہل بھی ہے لیکن یہ بات کیوں نہیں کرتے تو ڈاکٹر یہ کہہ گا کہ ان کے اندر کی جو آتما ہے جو رو ہو ہے جو رو ہو جاتی ہے آپ مجھے یہ بتائیے بوری دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ آتما نکل وائی تھی اس نے اپنے پر اس پر شکا کیا جب ہم اس آن سے اپنے بدن کی آتما کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس دنیا کے اندر اس مالک کی نشانیاں کو دیکھ سکتے ہیں وہ مالک ہمیں آپوں سے اثر نہیں آئے گا لیکن اس مالک کو آپ دیکھ سکتے اپنے دن میں ایسے اگر آپ مالک سے اپنی دوستی مضبوط کرو وہ جو کہے وہ کرو اگر بشتہ آپ کو مضبوط ہو جائے تو آپ جو کہیں گے آپ کو مالک کو کر دے گا آپ کہیں گے مالک آج مجھے یہ چیت چاہیے میں آپ کو اس مالک کے گھر میں رہ کر یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ مالک سے تنائی میں یہ بات کریں گے آج مجھے یہ چاہیے اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو مالک آپ کے کہنے پر وہ جو آپ کو دے دے گا اس کی ایک ہم کو اس دنیا میں اپنے مالک کو پیچھ بان کر دے گا مالک نے دنیا میں اس وقت منایا ہے لیکن مالک کبھی کبھی اپنی قدرت پڑھا دے گا دنیا میں جو بات ہے ایک مالک کی عادت ہے ایک مالک کی قدرت ہے عادت کیا ہے گلنا نہ لے گے گا شادی کہ اوڈات ہوگی یہ مالک کی عادت ہے ایک مالک کی قدرت ہے جو مالک کبھی کبھی دکھاتا ہے ہمیں میں بیمار ہو گیا تو میں کہا جاؤں گا ڈواہنے ڈواہنے ڈاکٹر مجھے چیپ کرے گا آپ چیپ کر کے یہ بتائے گا تمہیں پھلا پھلا بیماری ٹھیک ہوں جو ڈاکٹر چیپ کرنے کے بعد میری بیماری کو سمجھ رہا ہے وہ ڈاکٹر کو اپنی بیماری کو اور جانا سمجھ رہا ہے جو ڈاکٹر بھی بیماری کو سمجھتا ہے اس کو اپنی بیماری سمجھ رہا چاہیے تو اگر وہ اپنی بیماری سمجھ رہا تو دکھروں کو ہوتی نہ آتی ہی گوڑا تو ہی اگر کمی نہیں مرتے آپ ہی خاتفہ بھار کرنا مصور اشب کرنا کہ جو ہان پہ اسپیشلشتہ اکٹر ہوگا مالی اس کو ہان سے بات دیتا ہے یہ بتانے کے لئے یہ جو اچھا کرنا ہا تھا یہ میری مدد سے کرنا تھا جب میں نے مدد اٹھا لیا تو کھوٹ ہان سے بتا ہے ہم کیا آپ کو بچا نہیں سکتا اس لیے ہم کو اپنے مالک کو قدم قدم پہ دیکھنا ہے ہمارا بنانے والا نیکی مالک ہے اس لیے دنیا میں ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ اسلام کریں اچھے کپڑے پہنے تو روز اپنے سر کو چھکا کر دیں یا آسمان کی طرف سر اٹھا کر ایک جملہ پہ وہ جملہ کیا ہے اے اس پوری دنیا کے بنانے والے والے جو مالک صحیح ہے جو راستہ صحیح ہے وہ سراسٹے بڑا مجھے چند آئیے اس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور اس کی ضرورت آپ کو بھی ہے اس لیے کہ آدمی کپ پڑھنا بھی ہے ہم نے آدمی شروع پتایاں نہیں در سکتا ایک کام پہ یہ دیکھا